تو یار آج میں ایک گجب قسم کی سیریز سٹارٹ کرنے کو جا رہا ہوں جس کا نام ہے بلڈ آف زوس گریک میتھولوجی کے مطابق زوس کو سب سے سٹرونگنز گوڈ مانا جاتا ہے اس سیریز کے جیسے کہ ٹائٹر سے ہی معلوم پڑتا ہے ہمانا مینگ کریکٹر ہرکولیز ایک گوڈ کا بیٹا ہے آدھا انسان ہے اور آدھا گوڈ ہے پر یہ سب کچھ جتنا کہنے میں آسان ہے اتنا اصل میں ہے نہیں ہرکولیز کی پاور کو اویکنگ کرنے سے پہلے وہ گاؤں میں کافی بڑی زندگی کو گزارتا ہوتا ہے وہ بس بچبان سے لے کے آج تک اپنی ماں کو سب پٹا ہوا ہی دیکھتا ہوتا ہے ہر کوئی اس کی ماں کو برا بلا کہتا ہوتا ہے اس کی زندگی کافی دگ بڑی ہوتی ہے پر اس کے باوجود بھی ہرکولیز محنت کر کے اپنی زندگی کو بدلتا ہے اور پھر آخر میں سب سے سٹرونگنز گوڈ کھلاتا ہے بائی دوئے تم لوگ ریکارڈ آف ریگنا راک میں ہرکولیز اور زود سے تو واقف ہوگے ان سیمپل یہ کہانی ہرکولیز کے بارے میں ہی ہے اگر تم لوگ محنت کے دم پہ اپنی زندگی کو بدلنے پہ یقین رکھتے ہو تو یہ اینمیں آپ سبی کے لیے ہے کہ کیسے ایک کمزور انسان ایک سٹرونگنز گوڈ میں بدل جاتا ہے یہ پوری کی پوری سیریز خطنا قسم کے ایکشن سے بڑھ پور ہے تو چلو یار اب شروع کرتے ہیں تو یار ہماری اپیزورٹ کی شروعات میں ہم کچھ جان فورسز کو دیمنز پہ اٹیک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جو بچے کچھ دو دیمنز یہاں پہ بد جاتے ہیں وہ باس میں ہی کہیں پہ ویلیج میں جا کے چھپ جاتے ہیں وہ ذہر یہ کہانی ہمارے مینگ کریکٹر پہ جاتی ہے جو کہ بعد میں ہرکولیز کھلائے گا خیر یار ہمارا مینگ کریکٹر کافی زیادہ گریب ہوتا ہے وہ دن پر میند کر کے قدائی کر کے اورز وغیرہ کو بیشتا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی مدر کو سپورٹ کر سکے پر ویلیج میں رہنے والے لوگ ہمارے مینگ کریکٹر اور اس کی مدر سے کافی برے طریقے سے پیش آتے ہوتے ہیں جس وجہ سے ہمارا مینگ کریکٹر چاہے جتنے مرضی اچھے گھٹس کو کیوں نہ لے آئے لوگ اسے کافی سستے میں کھڑیتے ہوتے ہیں اور آج بھی ہمارے مینگ کریکٹر نے سب دو روپے کی کمائی کی ہوتی ہے اس کی مدر اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہنے لگتی ہے فکر بات کرو ہمارے حالات بدل جائیں گے وہ لوگ اس وقت ویلیج کے مینگ بزار میں موجود ہوتے ہیں کہ ہمارا مینگ کریکٹر نوٹس کرتا ہے کچھ لوگ اپنی جانوں کو بچا کے باغ رہے ہیں اسی ویلیج میں ہمارا مینگ کریکٹر کچھ انجان فورسز کو پاتا ہے وہ سینہ ہمارے مینگ کریکٹر اور گاؤں والوں کو وان بھی کرتا ہے کہ ہم ایک ڈیمن کا پیچھا کرتے کرتے اس ویلیج میں جاں پہنچے ہیں اور وہ ڈیمنز ہمارے بیچوں بیچ بھی ہو سکتے ہیں اور باس میں موجود ریور بینک میں ہمارا مینگ کریکٹر ایلیس نام کے بھوڑے کو ریور بینک میں گھراوا پاتا ہے شراب کے نشے میں گھننے کی وجہ سے اس کی تانگ ٹوٹ گئی ہوتی ہے اور یہ ہمارے مینگ کریکٹر کا جاننے والا کوئی ہوتا ہے ہمارا مینگ کریکٹر اپنی مدر سمیت وہ پول میں ایک لڑکی کو ڈوبا واپاتا ہے ہیرن اس لڑکی کی حالت معلوم کرنے ہی جاتا ہے کہ اچانک سے ایک ڈیمن اس پہ حملہ کر دالتا ہے وہ ڈیمن ہمارے مینگ کریکٹر کو پانی میں ڈوبا کی اس لڑکی کی طرح ماننے کو ہی جا رہا ہوتا ہے کہ ہیرن کیسے نہ کیسے کر کے اس ڈیمن کو اپنے اوپر سے دور کرتا ہے وہ ڈیمن ہیرن سے کچھ زیادہ ہی پاہفل ہوتا ہے اور ہمارے مینگ کریکٹر نے کبھی ٹریننگ ٹک نہیں کی ہوتی پر اس کے باوجود بھی ہیرن اس ڈیمن کا کافی بہادری سے سامنا کرتا ہے کیونکہ ہیرن بچمن سے ہی کافی زیادہ بہادر ہوتا ہے اور اس سے موت کا ڈڑ تک نہیں ہوتا اور یہاں تک ہیرن اس ڈیمن پہ باڑی پڑھ رہا بھی ہوتا ہے کہ اسی بیچ میں وہ کافی زیادہ تھک جاتا ہے جسی وجہ سے وہ ڈیمن بس ہیرن کی جان لینے کو ہی جار ہوتا ہے کہ وقت رہ دی وہاں پہ الیکزا پہنچ جاتی ہے الیکزا نے سپیر کو یہاں تک ڈیمن کے آر پار بھی کر دی ہوتا ہے پر یہ بھی کافی نہ ہوتا اس جیسے ڈیمن کا کام تمام کرنے کے لیے اب سخمی ہونے کی وجہ سے یہ ڈیمن انسانوں میں جا کے چھپ جاتا ہے اور یہاں تک انہی کا روح بھی دہار لیتا ہے حالانکہ الیکزا کو اسے ڈوننے میں زیادہ وقت نہ لگتا کیونکہ الیکزا نے اس کے سینے میں سٹیپ کیا تھا اور اس کا نشان ابھی بھی اس کے سینے میں موجود ہوتا ہے یہاں تک الیکزا کو اس ڈیمن میں سے ایک میپ بھی ملتا ہے جنہی سمیہ الیکزا اسے زندہ پکڑ کے سبھی گاؤں والوں کے سامنے پیش کرتی ہے اور وہ نیوان کرتی ہے کہ یہ ڈیمن انسانوں کا بھی روپ دہار سکتے ہیں ان کے اصلی چائرہ سب کو دکھانے کے لیے الیکزا اس ڈیمن کو جلانے لگتی ہے اور وہ جو ہی آگ سے ترہ پر آتا ہے اس کا ڈیمن کا اصلی روپ سبھی ویلیجرز کے سامنے آ جاتا ہے وہ ڈیمن الیکزا سے کہتا ہے میں تمہیں ایک موقع دے دوں ہماری طرح ڈیمن بن جاؤ یا پھر یہیں پہ ماری جاؤ الیکزا اس کا جواب دی ہے بغیر ہی اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دالتی جبکہ یہ سب کچھکے سے دوسرا ڈیمن بھی دوری سے دیکھ رہا ہوتا ہے دوسرے سی میں ہیرن الیکزا سے پوچھنے لگتے ہیں آخر یہ کیسے درندیں انسانوں کا روپ دہا لیتے ہیں یا پھر انسانوں کی جسم میں رہتے ہیں الیکز کہتا ہے ان ڈیمن وغیرہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں جائنٹس کے خلاف وارڈ کو سمجھنا پڑے گا پہلے بہت پہلے جب یہ دنیا نہیں تھی بجلی کی دیفتا کا مقابلہ بڑے بڑے ٹائٹنز کے خلاف ہوا اور جب آخری ٹائٹن ان کا مننے کو جارا تھا اس نے اپنی آخری سانسوں میں دیفتاوں کو بدوا دی اور ان پہ لانت بیجی جس کے بعد اس ٹائٹن کا خون سمندر میں ملتے ہی کافی سارے جائنٹس پیدا ہو گئے کیونکہ وہ ٹائٹنز کے آخری سانسوں سے اور اس کے خون سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو بس ان کا ایک ہی مقصد تھا خداوں کا کام تمام کرنا کے بیچ میں ایک خطناک قسم کا یوت چھڑ گیا اسے کے ساتھ جائنٹم میکی کی شروعات ہوئے اس پیٹل کا جیسے کہ کوئی انتی نہ ہو اسی وجہ سے زیوس نے دو بڑے بڑے جائنٹس کو منا لیا تھا کہ وہ گوٹس کی طلب سے لڑے اسی سٹریٹیجی کے قارن آخر کار گوٹس کو جائنٹس کے خلاف وکٹری نصیب ہوئی گئی اور آخر کار جائنٹس کی دیڈ بورڈی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمندر کی گیرائیوں میں دفنا دیا گیا ایک دن ہوا کی نہروں نے سمندر کو پورے طریقے سے جنجور دالا اور یوں ہی بیتے ہوئی ویفز کے ساتھ ایک لاش فوراں سے کنارے تک جا پہنچی اس دوران وہاں پہ ایک انجاز شخص موجود تھا اس سے پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے کسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس کے پاس جانے سے نہ روک پایا اور یہاں تک اس نے اسے چھو بھی لیا اس جائنٹ کی کالی شکتیاں اس شخص کے اندر سما گئی اور یہی سے ڈیمن کا جنم ہوا جلدی ڈیمنز نے اپنا نام بنانا شروع کر دیا اپنے طاقت کے دم سے اور لوگ دیفتاؤں کی جگہ انہیں پوچھنے لگے کہانی پیزنٹ پہ آتی ہے اور ایلیس یہ ساری کی ساری کہانی ہیرن کو بتا رہا ہوتا ہے ہیرنس یہاں پہ سوال پوچھتے ہیں تو آخر گوڈز نے اس معاملے میں کچھ کیا کیوں نہیں تو ایلیس اس کے جواں میں کہتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت ہے اگر کوئی اس کا ایک کام کر دے تو وہ اپنے سارے کے سارے کاموں کا بوجھ دوسرے سے لگا بیٹھتا ہے جس وجہ سے گوڈز چاہتے ہیں کہ انسان اپنی مشکلات کو خود ہی حل کرے یوں یہ ایلیس پھر انہیں کھانے کے لیے ایک ریبٹ دیتا ہے کیونکہ آج ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا کہانی اب اگلے دن صبح سویرے پہ جاتی ہے جہاں پہ ہیرن نوٹس کرتا ہے کہ اسی طرح ڈیمنز کو جلایا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہیرن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تب ہی وہاں پہ اسے الیکزیا اپروچ کرتی ہے اور وہ ہیرن کو بتاتی ہے تم کافی زیادہ بہادر ہو اکیلے ہی تم نے ڈیمن کا سامنا کیا الیکزیا یہاں تک اس کی بہادری سے اتنا زیادہ امپریس ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اسے بتاتی ہے کہ ہمیں ایک نقشہ ملے جہاں پھر ڈیمنز کے ڈیرے کے بارے میں کچھ جانکاری ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تم بھی ہمارے ساتھ چلو البتہ ہیرن اس ٹاؤن کے لئے اپنی جان قربان کرنے سے انکار کر دالتا ہے کیونکہ وہ بتاتا ہے یہ ٹاؤن کے لوگ میری ماں سے بہت بڑے طریقے سے پیش آتے ہیں گھر پہنچ کے ہیرن اپنا ضروری سامان اٹھا کے اپنی مدر سے بولتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا پر ہیرن کی مدر انکار کرتوے کہنے لگتی ہے مجبوری کی خاطر ہم یہاں سے نہیں جا سکتے اگر ہم یہاں سے جو جو بان نکلیں گے پہلے لمحے میں ہی ہم مارے جائیں گے جب وہ اسے اپنی مجبوری بتانے ہی لگتی ہے کہ اچانک سے کچھ ویلیج کے لوگ یہاں پہ ایک کھٹے ہوتے ہیں گھر کہنا ہوتا ہے کہ ہیرن کی مدر بھی ایک دیمن ہے کیونکہ جب سے تم نے اس ویلیج میں قدم رکھا ہے ہمیں کالے بادروں نے گے رکھا ہوا ہے ہیرن ان سے بولتا ہے اگر تم نے انہیں سب چھوہ بھی تو میں تمہاری جانوں کو نوچ لوں گا تو گاؤں کا آگے سے ایک شخص گیتا ہے تم ہم چھے کے چھے سے ایک ساتھ نہیں لڑ سکتے وہ ہیرن کافی زیادہ غصے میں آتے ہوئے کہنے لگتا ہے ہاں لیکن اٹ لیسٹ میں اپنے ساتھ کچھ کی جانے تو لے ہی لوں گا تو آؤ آگے بڑھو اور موت کا مزہ چکلو یہ اس کے کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ یہ چھے ہونے کی باوجود بھی اسے ڈڑنے لگتے ہیں مگر جو ان کو یہاں پہ لیٹ کر رہا تھا وہ اپنے ایک بندے کو پکڑ کے ہیرن کی اور دکھا دیتا ہے ہیرن آسانی سے اس کے حملے کو ڈوج کر کے ایک ہی ہاتھ سے اس سے سلاہ دالتا ہے اس کے بعد دوسرا آتا ہے اور دوسرے کو بھی ایک موہ پہ رکھ کے لگاتا ہے کہ اتنے میں توران سے تیسرا بندہ آ کے ہیرن کو پکڑ کے نیچے گرا دیتا ہے اور یوں ہی دادات میں کافی سادہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ ہیرن پہ ایک سار ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسے پکڑ ہی لیتے ہیں رنگ کی ماں اپنے بیٹے کو یوں پٹا ہوا دیکھنا سکتی وجہ سے وہ آگ سے گرم ہوئے لوہے کو خود ہی پکڑ کے اپنے آپ کو جلاتی ہے جلنے کے باوجود بھی وہ ڈیمن میں نہ بدلتی اور تبھی یہاں پہ الیکسیا بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ سارے کے سارے ویلیجرز کو یہاں سے جانے کے لیے بولتی ہے سب دیکھیں ہرکولیس کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ فونان سے جا کے اپنی ماں کو گلے لگاتا ہے تبھی الیکسیا کی فورسز نقشے کو فولو کرتے کرتے ہیں اب ان ڈیمنز کے اڈے کی خوج میں نکل پڑتے ہیں اور ایلین یہاں پہ ہیرن سے کہتا ہے الیکسیا صحیح کہہ رہی ہے بہت جل جنگ ہونے کو جاری ہے ہمیں اس کے لیے جلدی جلد تیاری کرنی پڑے گی تبھی ایلین اسے ایک بہاڑی کی چوٹی پہ چڑھنے کے لیے کہتا ہے وہاں پہ تمہیں گلاب کی ایک جاری ملے گی جو کہ سب سے الگ دکھے گی ادھر ہی خودائی کرنا جہاں پہ تمہیں ایک کچھی خاد ملے گی اسے ہی ہم تمہارے لے ایک کمال کی سوٹ بنائیں گے اور جب ہیرن پہ بارش ٹوٹ پڑتی ہے وہ اس بہاڑی کی چوٹی پہ کلائم کرنا شروع کرتا ہے اسی سب میں دیکھتی ہی دیکھتے ایلیس اپنے پیچھے کسی خدا کو پاتا ہے ایلیس ہرانگی سے پوچھنے لگتا ہے ایلیس اگر تم نے مجھے کیسے ڈھوڑ نکالا ہمیں یہاں پہ معلوم پڑتا ہے کہ ایلیس ایک معمولی بڑھا نہیں بلکہ وہ بھی ایک گوڈ ہے جس کا نام ہے زیوس میں پہلے ہی بتا دوں زیوس سارے کے سارے دیفتاؤ کا کینگ ہے ایلیس اسے کہنے لگتا ہے آپ نے تو خود ہی کہا تھا کہ ہم کسی انسان کی مدد نہیں کریں گے کسی بھی لڑائی میں زیوس سارے سے کہتا ہے میں نے کب ان کی لڑائی لڑی ہے میں تو بس سمپلی اسے گائٹ کر رہا ہوں ایلیس اس سے پوچھنے لگتا ہے آخر یہ بندہ کیوں اتنا خاص ہے کیا تمہیں واقعیم لگتا ہے کہ یہ حرام زیادہ ساری کی ساری انسانیت کا لیڈر بن پائے گا تو زیوس سارے سے کہتا ہے یہ حرام زیادہ نہیں ہے اور مجھے اس پہ پورا پورا یقین ہے اور وہ یہی پہ گر جاتا ہے یہی پہ حرام کو ایک سپنا آتا ہے جہاں پہ وہ سپنے میں اپنی مدر کو ایک راجہ کی بیوی دیکھتا ہے اس دنان اس کی مدر بچے کو جنم دینے کو جاری ہوتی ہے پر وہ کافی زیادہ پرشان ہوتی ہے یوں ہی وہ بچے کو جنم تو دے دیتی ہے یہ دیکھ کے راجہ کو کافی زیادہ خوش ہوتی ہے پر اس کے ٹھیک بات وہ دوسرے بچے کو بھی جنم دیتی ہے جہاں پہ راجہ کو معلوم پڑھتا ہے کہ وہ ایک الگ باپ سے ہوتا ہے راجہ خصے میں آکے اپنی بیوی کی جان لینے کو جان رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے ہیرن کی مدر کے لیے ایک خدا پرندے کے روپ میں اس کی مدد کے لیے آتا ہے اور یہی پہ ہیرن کی نینڈ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے پھر ہیرن چوٹی پہ پہنچ جانے کے بعد گدائی کرنے لگتا ہے اور جب ہیرن واپس چوٹی سے نیچے لوٹ کے پہنچتا ہے زیوس اپنے ایلیس کے روپ میں ہوتا ہے یہ سارے مٹیریلز ایلیس کو دینے کے بعد وہ اپنی مدر کے پاس واپس لوٹ کے جاتا ہے جہاں پہ وہ اسے اپنے عجیب و گریب سپنے کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کی مدر اسے ریپلائے میں کہتی ہے یہ سچ ہے میری شادی ایک راجہ سے ہوئی تھی وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ ایک ارینج میریج تھی میری شادی کے کچھ دیر بعد ایک خدا کی نظر مجھ پہ پڑ گئی اس خدا کو پہلی نظر میں ہی مجھ سے پیار ہو گیا تھا یوں ہی کیسر میں جب میں اپنے کمرے میں ایک روز بیٹھی تھی تب ہی وہاں پہ راجہ بھی آ گئے راجہ مجھ پہ ہمیشہ شروع سے ہی ظلم کرتے تھے مارتے تھے پیٹتے تھے پڑے ایک روز وہ بہت آرام سے مجھ سے پیش آئے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ ٹھیک اس کے اگلے دن میرا پتی پہلے جیسے ہی ہو چکا تھا وہ دوبارہ سے مجھے مار رہا تھا اور مجھ سے کپڑے اتارنے کے لئے کہتا تھا اور دوبارہ سے اس کے اگلے دن وہ مجھ سے کافی زیادہ پیار سے پیش آتا تھا اور یوں ہی سب کچھ چلتا جا رہا تھا کہ مجھے سمجھ میں آئے گئی کہ جو شخص مجھ سے آرام سے پیش آتا ہے وہ میرا پتی ہے ہی نہیں اس وجہ سے میں نے اسے ساف ساف منہ کر دالا اور اسے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو میرے پتی ہرگز نہیں ہو پھر مجھے اس نے اپنا اصلی چارہ دکھایا چکہ وہ ایک گوڑ تھا وہ بھی کوئی معمولی گوڑ نہیں بلکہ کنگ آف دا گوڑ زیوس پر مسئلہ تو یہاں پہ یہ کھڑ ہوتا ہے کیا ریڈی اس کی پہلے سے ہی ایک وائف تھی جو کہ اس پر اپنی پاورس کا استعمال کر کے نظر رکھ رہی تھی اور جب اسے اس کی سچائی معلوم پڑھتی ہے اسے کافی زیادہ گزہ آ جاتا ہے اگر وہ چاہتی تو ہیرنگ کی مدر کی وہیں پہ جان لے لیتی مگر وہ ایسا نہ کرتی بلکہ اس کے بجائے وہ یہ تھان بیٹھتی ہے کہ وہ اس کی مدر کی زندگی کو ایک نر میں بدل دالے گی یہی وجہ سے زیوس کی فرس وائف جس کا نام ہیرہ ہوتا ہے وہ گوڑ آف نائٹ میر کے پاس جا کے اس سے حکم دیتی ہے کہ وہ راجہ کے خوابوں میں جائے اور اس کے ذہن میں یہ وہم اور وسوسے ڈالے کہ تمہاری بیوی نے تمہیں دوکھا دیا اور اس کے دو بچے ہوں گے ایک تو تمہاری طرف سے اور دوسرا کسی اور کی طرف سے راجہ نے دوسرے بچے کی جان لینے کی قسم کھائی تھی اور وہ ایسا کنے کو ہی جار ہوتا ہے کہ اچانک سے زیوس اس کی مدر کی مدد کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے جسٹ انگ کیس اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں اسے بتا دوں وہ دوسرا بیٹا زیوس کا بیٹا ہے ہاں ایک خدا کا بیٹا چونکہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا مینگ کرکٹر ہیرن ہے چونکہ راجہ بار بار اس کے بیٹے کو مانا چاہ رہا ہے تو آخر کار وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں ہی مارا جاتا ہے جنسر کے بعد زیوس نے ہمیں اس گاؤں میں چھپا دیا اور اس گاؤں کو بادلوں سے ڈگ دیا تاکہ ہیرہ ہمیں ڈونڈ نہ سکے اور یہ ایک وجہ ہے کہ گاؤں کی لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہم جب سے آئے ہیں یہ کالے بادل اس گاؤں پہ چھائے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پہ مجبوری سے رہ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم یہاں سے باہر نکلیں تو ہیرہ ہمیں مار دالے گی ہیرن پھر اپنے دوسرے بھائی کے باڑے میں پوچھنے لگتا ہے کیا خر اس کا کیا ہوا اس کی مدر اسے بتانے لگتی ہے کہ اپنے دوسرے بیٹے کو کیسے میں ہی چھوڑ دو تاکہ وراثت اس کے نام ہو جائے لیکن بدقسمتی سے راجہ بننے کے لئے اس کا قتل اس کے چاچا نہیں کر دالا ہیرنگ غصے میں آکے اپنے چاچا کا نام پوچھنے لگتا ہے اور اس کی مدر اسے پیار کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ تم زیوس کے بیٹے ہو بدلا لینا تمہیں زہمت نہیں دیتا اور یہاں تک اس کی مدر اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ جو بڑا ایلیس ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا فادر زیوس ہی ہے رتہ سب کو سننے کے بعد ہیرنگ کو اپنے فادر پہ اور بھی غصہ آنے لگتا ہے کہ اتنی طاقتہ رکھنے کے باوجود بھی اس نے آپ کو اتنی عذیت میں رکھا ہوا ہے اس کام میں آپ کو کیا کیا سہنا نہیں پڑتا ہیرنگ اب غصے سے ایلیس کی اور جاتا ہے تو وہ نوٹس کرتا ہے کہ وہ سوڈ بنا کے کسی کام کے لئے نکل پڑا ہے اور اس کی نظر اس سوڈ پہ پڑتی ہے اور اس وقت ہیرنگ کافی زیادہ غصے میں ہوتا ہے وہ غصے میں آکے اس سوڈ کو چو چو پھینکتا ہی ہے ہوا میں کہ وہ سوڈ سیدھا جا کے چٹان میں دس جاتی ہے اور دس جانے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ اس چٹان پہ کریکس لے آتی ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اگر اس سوڈ کو لہرہا کے وار کیا جائے تو یہ ہر چیز کو بیچ میں سے ہی کارڈ ڈالے گی چونکہ اس سوڈ کو زیادہ نے اپنی طاقت سے بڑھ ڈالا ہے دوسری اور کہانی ایلیکسیا کی فورسز پہ جاتی ہے جو کہ جنگلوں کی بیچوں بیچ میں بیٹھ کے آدھے راستے میں جب آرام کر رہے ہوتے ہیں تو ایلیکسیا اسی نقشے میں ایک اور چھپا ہوا نقشہ بھی پاتی ہے جس پر ایک خوفیہ زبان میں بھی کچھ لکھا ہوتا ہے ایلیکسیا کہتی ہے یہ مجھے اپنے پرانے گروہ کے پاس لے جانا پڑے گا پر اچانک سے ان پر ڈیمن کی سینہ حملہ کر دالتی ہے یہ سینہ ان کو یہی کہتی ہے کہ اس نقشے کو ہمارے حوالے کر دالو بس سے بہتر یہاں تک ڈیمن کا سردار بھی آتا ہے سیف اور سیف اس نقشے کو پانے کے لیے جو کہ نظر چپکتے ہیں ایلیکسیا کی ساری کی ساری فورسز کو مار دالتے ہیں اور انہی میں ایلیکسیا یہاں پہ موت کا ڈراما کرتی ہے اور جب ان کا دھیان اس سے ہٹتا ہے تو ایلیکسیا وہاں سے میپ سمیت فرار ہو جاتی ہے اسی بات پر اپنے سردار کی حکم کے مطابق وہ لوگ اس کے پیچھے ڈیمن ڈاگ کو چھوڑتے ہیں جو کہ اسے سون کے ڈون ڈکا لے گا اسے سی میں ہم ایلیس کو دیکھتے ہیں جو کہ ہیرنگ کے پاس آتا ہے کیونکہ اس سے معلوم پڑ چکا ہوتا ہے کہ ہیرنگ کو اس کے بارے میں ساری اصلیت پتا چل گئی ہے اور یہی پہ ایلیس اسے اپنی اصلی زوس فارم دکھاتا ہے وہیں پہ ہیرنگ اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اگر میری ماں کی ذمہ داری اٹھانی ہی نہیں تھی پھر آپ کو اسے اپروچ بھی نہیں کرنا چاہیتا وہ اس پہ کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی کہ تم نے میری ماں کو یہاں پہ پھتر کھانے کے لیے چھوڑ دیا تو زوس آگے سے کہتا ہے کاش میں کر پاتا اس بات کا تجواب یہاں تک میرے پاس بھی نہیں ہے ہیرنگ اپنے فادر سے بولتا ہے کہ میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا یہاں سے دفع ہو جائے گا تس آپ کو سننے کے بعد زوس میں بھی زیادہ طاقت نہ ہوتی کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے کھڑا رہ پاتا اسے اپنے اوپر کافی زیادہ شرمندگی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ واپس اپنی خدای زبین پر لوٹ کے چلا جاتا ہے اور اس کے چلے جانے کے بعد وہاں پہ تران سے الیکزیا آتی ہے وہ ہیرنگ سے کہتی ہے کہ باغو اور اس کے بعد ہیرنگ کی نظر الیکزیا کے پیچھے لگے جنگلی ڈیمن ڈاگ پہ جاتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور دوسرے سین میں ہم زوس کو ہیرنگ کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پہ ہیرنگ اس پہ امی بھی غصہ ہوتی ہے کہ تم اس رنڈی سے میرے پیٹ پیچھے چھکے سے ملنے جاتے تھے ہیرنگ اس سے پوچھتی ہے کیا تم اس سے پیار کرتے ہو زوس اس کے جواب میں کہتا ہے بے شک اس کے چلتے ہیرنگ پھر ہیرنگ کی مدر کے بارے میں پوچھتی ہے تو کیا تم اس سے بھی پیار کرتے ہو زوس اس کا جواب تو نہ دے پاتا مگر اس کے آنکھیں ساتھ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ ہیرنگ کی مدر سے کافی زیادہ پیار کرتا ہے یہ دیکھ کہ ہیرنگ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ زوس پہ اپنی پاورز کا استعمال کر کے حملہ کرتی ہے لیکن زوس اس کے حملے کو کافی آسانی سے روک لیتا ہے جو دیکھ کہ ہیرنگ کہتی ہے ٹھیک ہے پھر میں اس کی ماں اور ہیرنگ کو ماننے جا رہی ہوں تو زوس اس کے سامنے دیوانے چین بنتے ہوئے کہنے لگتا ہے سب سے پہلے تمہیں مجھ سے گزر کے جانا پڑے گا یہ زوس کے کہنے کی تیر ہوتی ہے کہ پوری کی پوری سلطنت پہ بجلی کے جٹکے چھا جاتے ہیں جیتی بڑی طاقت کو دیکھ کے یہاں پہ ہیرنگ اپنے آپ کو کابو میں کرتی ہے اور وہ زوس سے بولتی ہے کہ جائنٹس کے خلاف جنگ میں ہی تم قابل تاریف تھے تم اپنی طاقت اور اپنی قابلیت کے دم پہ کسی کو بھی اپنی تاریف کرنے پہ مجبور کر دالتے تھے پر اب تم اپنی آیاشوں کی وجہ سے اپنا مقام کھو چکی ہو لوگ تمہارا مزاک اڑاتے ہیں مت بولو یہ سلطنت تمہارے تب ہی نام ہوئی ہے جب تم نے مجھ سے شادی کی ہے تو زوس اسے کہتا ہے اس سے ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب حکومت تو میری ہے یہ سب کہنے کے بعد حیرہ یہاں سے جانے لگتی ہے پر زوس ایک بار پھر سے اسے پیچھے سے وان کرتا ہے اگر تم نے اسے صرف چھوا بھی تو تمہیں اس کی بہت بڑی قیمت جھکانی پڑے گی میں پہلے ہی بتا دوں حیرہ زوس کو پاور کے معاملے میں ہرا تو نہیں سکتی کن حیرہ کافی زیادہ مکار اور ایول عورت ہے اس نے آج تک جس چیز کی بھی اچھا کیا ہے وہ چیز اس نے ضرور پائی ہے حیرہ کے چالے جانے کے بعد اس کا دوسرا بیٹا کے ریپورٹ کرتا ہے کہ حیرہن کی شہر پہ حملہ ہوا ہے زوس اپنے بیٹے کو اوڈر دیتا ہے کہ اسی وقت اپنی شکتیوں کا استعمال کر کے بادل کے پردوں کو ہٹا دالو اسی بیچ میں کہانی دوبارہ سے الیکزیا اور حیرہن پہ جاتی ہے جو کہ دونوں کے دونوں اپنی جان کو بچا کے جوجو باغ رہے ہوتا ہے اسی بیچ میں حیرہن اور الیکزیا دونوں کے دونوں اپنی ٹیک ٹیم کا استعمال کرتے ہوئے اس کتے کے ایک مو کو زخمی کر دالتے ہیں دنے میں ہی دیمن کی ایک اور بہت بڑی سینہ ادھر ہی بڑی ہوتی ہے حیرہن اور الیکزیا یہاں سے دوبارہ سے باغنا شروع کرتے ہیں باغتے باغتے حیرہن کو اپنی ماں کی چند تہوری ہوتی ہے کیونکہ وہ اس وقت بزار میں موجود ہوتی ہے اب اسی گاؤں میں ہم زوس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی سپیٹ پہ ریلائے کرتے ہوئے بادلوں کا پردے کو ہٹا رہا ہوتا ہے وہی پہ ہیرہن الیکزیا سے کہتا ہے کہ پہاڑوں کی بیچ میں ایک گفہ آتی ہے وہی یہاں سے باغنے کا ایک سنیرہ موقع ہے ہم دیکھ پاتے ہیں ہیرہن نے ان ڈیمن کی سینہ کے لیے آرڈیڈی کافی زیادہ ٹرائپ بھی سیٹ اپ کی ہوتے ہیں جس کے قانون وہ کافی سالے ڈیمن کی جان لے لیتا ہے میں پہلے ہی بتا دوں زوس نے ہیرہن کو بتایا تھا کہ سینہ کا جلدی حملہ ہوگا جس وجہ سے اس نے پہلے سے یہاں پہ ٹرائپ چھپا رکھے تھے تب ہی ہیرہن اور الیکزیا بھی مین بازار پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ہیرہن اپنی مدر کو ڈھونڈنے لگتا ہے وہی پہ تھوڑی دھوری سے ڈیمن کی سردار کی نظر ہیرہن پہ پڑتی ہے اور وہ دیکھ کے ہی سمجھ آتا ہے کہ ہیرہن اس ویلیج کا سب سے سٹرونگس بند ہے تو کافی دھوری پہ ہونے کے باوجود بھی وہ ڈیمن سب سے پہلے یہاں پہ ہیرہن پہ حملہ کرتا ہے اپنی ڈیڈلی ویپن سے جو سب زوس اسمانوں کی گیرائیوں سے خودائی زبین سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ہیرہن سے وہاں سے کمیونکیٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہی پہ رک جاؤ اور اب ہیرہن ویسا ہی کرتا ہے جیسے کہ اسے آواز میں کہا گیا ہوتا ہے وہ جو جو رکتا ہی ہے اور اسی وجہ سے وہ اس کے حملے سے بج بھی جاتا ہے پر ہیرہن کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ڈیمن کا سردار اس ویپن کو اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کرتا ہے جس وجہ سے یہاں پہ ہیرہن تھوڑا سا زخمی بھی ہو جاتا ہے اور اب اسی طرح یہ ویپن اڑتے اڑتے دوبارہ سے اس ڈیمن کے ہاتھ میں لگتی ہے ہیرہن غصے میں آتے ہوئے اس کی اور تیر سے حملے کرتا ہے کیونکہ وہ ڈیمن کا سردار کافی آسانی سے ڈوج کر کے طرح سے اپنی ویپن سے حملہ کرتا ہے اور یہاں پہ ہیرہن بس مرتے مرتے بچتا ہے تب ہی ڈیمن کا سردار اپنے بیسٹ میں بیٹھتا ہے طرح سے اڑتے اڑتے ہیرہن کی اور بڑھنے لگتا ہے ہیرہن دوبارہ سے تیر چلانے لگتا ہے لیکن اس کا باپ اسے کمیلوکیٹ کرتا ہے کہتا ہے ابھی مت چلا وہ ہوا میں ڈوج کر لے گا اس کے باوجود بھی ہیرہن اپنے باپ کی ایک بھی نہ سنتا کیونکہ وہ اس وقت نفرت میں ہوتا ہے اور ایک بار پھر سے اپنی بیاکوفی کی کارن ہیرہن دوبارہ سے اس کے حملے کو کافی قریبی سے ڈوج کرتا ہے جب یہی ویپن مڑ کے دوبارہ سے ہیرہن کو لگنے کوئی جار ہوتا ہے اس کا فادر دوبارہ سے پیچھے دیکھنے کے لئے کہتا ہے اور یہاں پہ ہیرہن اپنے فادر کی گائیڈنس کی وجہ سے بچ جاتا ہے یہی پہ ہیرہن دوبارہ سے اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے اسی بیچ میں سوسوسے پھر سے منا کرتا ہے اور اس بار وہ کہتا ہے کہ باغ لو اگر تم واقعی میں بچنا چاہتے ہو ہیرہن اپنے فادر کی گائیڈنس پہ عمل کرتے ہوئے وہاں سے باغتوے گیسولین گرا کے فونہ سے آگ لگا دیتا ہے جس وجہ سے اس دیمن کے سردار کا دھیان اب اس سے ہڑ جاتا ہے کیونکہ یہ جو آگ ہے یہ دیمن کی سب سے بڑی کمزوڑی ہے اب یہاں پہ سیفٹی ڈورز کو بھنگ کیا جار ہوتا ہے جبکہ نوبس کو پتا ہوتا ہے کہ ہیرہن ابھی بھی باغتے ہوئے آ رہے ہیں پر پھر بھی ہیرہن کیسے نہ کیسے کر کے وقت پہ ہی پہنچ جاتا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں دیمن کا سردار اب ہیرہن کو چھوڑ کے الیکزیا کی دوبارے سے خوج میں نکلتا ہے کیونکہ اس کے پاس نقشہ ہوتا ہے الیکزیا اپنا مو چھپانے کے لئے اپنے آپ کو چادر سے کورٹ کے ہوتا ہے کہ جنگلوں میں باغتے باغتے اس کی چادر کسی جاری کے ساتھ اڑ جاتی ہے پر پھر بھی الیکزیا باغتے باغتے کسی جنگل کی گہرائیوں میں چھپ جاتی ہے اور دیمن کی سینہ یہاں پہ دیمن ڈوگ کا استعمال کر کے اسے سونگتے ہوئے جنگل تک جہاں پہنچتے ہیں تو زوس جہاں پہ الیکزیا چھپی بیٹھی ہوتی ہے وہاں پہ کافی سارے روزس کو جنم دیتا ہے اور ان فلاورز کی سمیل میں الیکزیا کی سمیل میں سو جاتی ہے اور وہ کتہ اب اسے ڈون نہیں پا رہا ہوتا اور زوس کو ان کی یوں مدد کرتا دیکھ کے ہیرا کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے اب ہیرا جاری میں پھسے اس الیکزیا کے کپڑے کو ہوا میں اڑا دیتی ہے اس کپڑے کو وہاں پہ گھراتی ہے جہاں پہ ہیرنگ کی مدر چھپی بیٹھی ہوتی ہے جس سے سونگتے ہوئے وہ کتہ اب اسی دشاں میں جانے لگتا ہے زوس کو کافی گصہ آتا ہے اور وہ اپنی بجلی والی طاقت کا استعمال کرنے کو جار ہوتا ہے پر اسے پہلے پہلے ہیرا دوسرے گوڈز کو جمع کر لیتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس یود میں تم خود آ کے مدد نہیں کر سکتے یہ روس تم نے خود ہی بنائی تھی اب خود ہی نہیں فولو کر رہے کہانی گاؤں کے لوگوں پہ جاتی ہے جہاں پہ سیرفین انہیں ڈھونڈ نکالتا ہے پر وہ یہاں پہ ہرگز الیکزیا کو نہیں پاتا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کپڑا یہاں پہ مجود ہے تو انہوں نے ہی کہیں پہ اسے چھپایا ہے میں پہلے ہی بتا لوں یہ جو دیمن کا سردار ہے اس کا نام ہے سیرافیم اور اس کو سب سے زیادہ نوبلز اور رویلز سے نفرت ہے جو کہ کنگ کی فیملی سے بلونگ کرتے ہو اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے ہیرنگ کی مدن نے ایک وقت میں ایک راجہ سے شادی کی تھی تو اسی راجہ کا ایک بائی بھی تا جو کہ ہیرنگ کا چچہ کھلاتا ہے اسی چچہ نے سلطنت کے لالچ میں ہیرنگ کے بائی کی جان لے لی تھی جو سیرافیم ہے اسے ان جیسے نوبلز سے سخت نفرت ہے اب اس کی وجہ تم لوگ جلدی آگے جا کے جانو گے تو یہی وجہ سے سیرافیم یہاں پہ سب سے پہلے نوبلز کی جان لے لیتا ہے ہانی دوسرے گوڈز پہ جاتی ہے جہاں پہ ہیرنگ یہاں پہ زوس کو اپنے ہی کانونوں میں فسار ہی ہوتی ہے یہاں تک زوس کا بڑا بائی بھی زوس کو روکنے لگتا ہے اور وہ روکتے بھی کہتا ہے کہ چاہے ضرور میں تمہیں ہی فولو کرتا ہوں کیونکہ تم یہاں پہ حکومت کرتے ہو لیکن ہم کیا ہی خدا ہوں گے اگر ہم اپنے ہی کانون کو فولو نہیں کر سکتے اگر کوئی کانون کی نافرمانی کرتا ہے چاہے وہ یہاں کا کنگ کیوں نہ ہو جنگ تو ہو کے رہتی ہے اب ہم دیکھ باتیں سیرف ایم نے گاؤں کے سارے لوگوں کو مار دی ہوتا ہے سفاگے کوئی زندہ ہوتا ہے تو ہیرن اس کی مدر اور الیکزیا ہی ہوتی ہے سیرف ایم یہاں پہ ہیرنگ کی مدر کو مارنے سے پہلے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ الیکزیا کہاں پہ چھپی بیٹی ہے اب ادھر یہاں پہ ہیرنگ بھی پہنچتا ہے اس کی نظر جنگل کی گیرائیوں سے اپنی مدر پہ پڑتی ہے اور اس کی مدر کی نظر ہیرن پہ پڑتی ہے اب اسے ہیرنگ کی کافی زیادہ چنتہ ہونے لگتی ہے تو ہیرنگ کی مدر اپنے ہاتھوں میں روکیٹ کو دبا کے زواز سے مدد مانگنے لگتی ہے پر ایسی سوٹ دیال میں یہاں تک زواز بھی اس کی مدد نہ کر پاتا سیرف ایم یہاں پہ اس کی مدر سے کہتا بھی ہے تمہاری دعا قبول ہرگز نہیں ہوگی تو اس کے جواں میں اس کی مدر کہتی ہے یہ میں اپنے لئے دعا نہیں مانگ رہی ہیرن سے یہ سب کچھ نہ دیکھا جاتا اور وہ فورا سے اپنی مدر کی مدد کے لئے آگے بڑھتا ہے ہیرن راستے میں آنے والے ہر ایک ڈیمن کی اپنے ہاتھوں سے جان لیتا جاتا ہے پر جو جو وہ سیرف ایم کی خلاف جانے ہی لگتا ہے سیرف ایم آسانی سے ہیرن پہ باڑی پڑ جاتا ہے پر جب ہیرن اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو زخمی کرتا ہے تو یہ چیز یہ چیز ہیرن کو کافی زیادہ قصہ دلاتی ہے وہ یہاں تک ایک لمحے کے لئے سیرف ایم پہ بھی باڑی پڑنے لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں یہاں پہ سیرف ایم اس کے حملے کو بلوگ کرتے ہوئے کہتا ہے تمہاری آنکھوں میں مجھے وہ نفرت سی دکھ رہی ہے وہ آسانی سے اس کے بعد ہیرن کو زبین میں پٹک ڈالتا ہے اور آخر میں وہ ہیرن سے کہتا ہے کہ اب تمہارے لئے یہاں پہ کچھ نہیں بچا تو مجھے جوئنگ کر لو میرے ساتھ ہاتھ میں لالو ہیرن کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ آخر میں اس کی ماں کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالتا ہے ہیرن رونے اور چیکھنے کے علاوہ یہاں پہ کچھ نہ کر پاتا یہ دیکھ کے ہیرن کو کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے زو اس کا بھی مو بس کھلے کا کھلا رہا جاتا ہے اور اسے کے ساتھ ہماری یہ ویلی اپیزوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے